حضرت ختیجہ سچے آدمی سے بلنا چاہیے شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ کے گھر پہنچے بی بی ختیجہ نے حضور اکرم سے عرض کیا کہ آپ تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے حضور ختیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ کی خدمت کے لیے ہمرا کر دیا کافلہ روانہ ہوا آپ ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بسرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا آپ اس کے قریب سے گزرے کچھ دیر سوستانے کے لیے ایک ترخت کے سایہ میں بیٹھ گئے ربی نے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارہ سے اپنے پاس بلا کر پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے اس نے کہا اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے ربی نے کہا خدا کی قسم اس ترخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی شام کے سفر سے واپس لوٹے مال فروت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر خدیجہ کے حوالے کی حضر خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات تریحفت کیے اور آپ کے بارے میں بھی پوچھا میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ بہت متاثر ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت میں آنے کے لیے آپ سے نکاح کی درخواست کی آن حضرت نے پیش کش منظور کر لی آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی پندرہ سال کا فرق تھا نکاح ہو گیا تقریب میں حضرت عمزہ ابو طالب حضرت عبوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادرانِ قریش شریک ہوئے حضور نے محر میں بیس اونٹ دیئے شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی آپ قریبوں کا خیال رکھتے تھے بے قصو کی مدد فرماتے تھے مصیبت سے لوگوں کے کام آتے تھے اور اس میں خلاق کے قائل ہو گئے ہر شخص آپ کی تاریخ